یہ بات ہمارے کانوں تک گود رہی تھی کہ جس میں شفیت کو ہمیں گلانا تھا وہ ہمیں جلوہ افروز ہے میں اس شیر کے ساتھ حضرت وارد کو دعوت جتا ہوں یہ الگ بات ہے خاموش کھڑے رہتے ہیں یہ الگ بات ہے خاموش کھڑے رہتے ہیں پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے قدموں میں کئی ساتھ پڑے رہتے ہیں میں حضرت مولانا انظر شاہ قاسمی دامت برکاتہم ادام اللہ بقاءہو نفتہ اللہ بیرمسلیم اولیو اسلام کو دعوت جتا ہوں دعائے اور اپنے ناسے کلمات سے ہم تمام کو مستقیس کریں ملتا ہے ملتا ہے کلر کلر کلیر درمیان میں آدمینا بھی کلر کلیر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الحمد للہ نحبده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتبکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انتزنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انتزنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضلنه ومن يضلنه فلا هادينه ونشهد ان لا الہ ان الله وحده لا شريفنه ونشهد ان سیدنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلی اللہ علیه وعلا آله واصحابه ودارك ودارك وسلم كسیما كثیرا كثیرا اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا قوض عليهم ولا هم يحزنون رحیم قال النبی صلی اللہ علیه وسلم اولیاء اللہ اذا رؤو ذکر اللہ او كما قال النبی علیه الصلاة والسلام رب 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 رحیم صدری ویسر لي امری وحل عقبتا من لسان يفقه قول اللہ صلی على سیدنا مولانا محمد في اول کلامنا اللہ صلی على سیدنا مولانا محمد في اوسط کلامنا اللہ صلی على سیدنا مولانا محمد في اخر کلامنا قابل احترام صدر جنسا معزز علماء کرام سامین اعظام اللہ تعالیٰ کا بے انجہا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں یہاں اپنے محبوب اور برگزیدہ معزز بند حضرات اولیاء اکرام بالخصوص ان کی شان کی نزدت سے اللہ نے ہمیں یہاں جمع فرمایا اللہ تعالیٰ ہمارے جمع ہونے کو کہنے کو اور سننے کو قبول فرما دنیا دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بہائے قیامت مسلمانوں کے سام میں ایسے کتنے آئیں گے جیسے بارش کے پتر آئے سبوح کا مومن شام میں کافر ہو جائے گا شام کا مومن صبح میں ہر اتنے سنگیم ہو جائیں گے نادک ہو جائیں گے ایمان انگار کی کا ہو جائے گا ہاتھ میں پکڑے گا ہاتھ جڑے گا اور چھوڑے گا تو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا ایمانی شعور ایمانی حیرت اور ایمانی حمیعت اتنے وارے اتنے مشکل میں انہ وارے کی ایک مومین کی قبر پر ہاتھ رکھ سہیں گے کاش انہ سوال تعالی مجھے اس قبر کے اندر سر دیا ہوتا حدرات کتنے افسوس کی بات ہے جو حدرات آدھی آبیل آباد کے باہر سے آئے ہوئے ہیں اور اس جلسے کے پچے منظر اور بیانک جلوم کو نہیں میں شاید آپ کے سامنے واضح کیا ہوگا مسئلے کی نزادت کو بتایا ہوگا کتنے حسوس کی بات ہے کہ آج امت مسئلہ آج آغا کی امت آج بھر امت کتنی چھوٹے مسئلے کو لے کر بیٹی ہے اگر یہ مسئلہ آج کا اجلاس اس لیے قائم کیا گیا ہوتا کیا ہوتا کہ بابری مجید کے اندر آدام دینی ہے اور نماز کو قائم کرنا ہے آج کا اجلاس اگر اس لیے قائم کیا گا ہوتا کہ مسجد افسا کو دوبارہ نماز سے آباز کرنا ہے اور دوبارہ آدام وہاں پر دلوانی ہے آج کا اجلاس اگر اس لیے قائم کیا ہوتا کہ امت محمد صلی اللہ 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 کی یہ بہت دالت کیا جسی کا نام آئیشہ جسی کا نام سمیہ جسی کا نام زیدر جسی کا نام خوتیجہ آج ان کی اسمتیں آج ان کی اسمتیں آج ان کی پاک دامنی کے چیادر کو جنگا میں دکی مارنے والے رانگ اللہ کی پیدا کرنے والے شد کرنے والے بد پرستی کرنے والے اور ان ماں اور بہنوں کی عزت اور آبرو کا اسمت اور اسمت کا پوڑا کر رہے ہیں میں مان کہ آج اگر امت محمد ایک پلات پان پر جمع ہو کر اس مسئلے پر جمع جمع ہوتی کہ آج جہشت ساتھ مسلمانوں کا قتل اس قتل کا خون کا قتل اس پر باقی ہے فلسطین کا افغانستان کا سنوانیہ کا ابو غریب جیل کا جمع کشمیر کی باگیوں سے لے کر آپ کے سی لنکہ تک اور آپ کے سی لہ تک ایک جیل کے در جو ہماری مائر دے ہیں اور امت محمدیہ کے افراد سسکی آنے رہے ہیں اس مطلے پر آج مرآباب کے علماء اس مطلے پر آج مرآباب آج 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 زمین بھی فقر کرتی آسمان کے سریعے بھی ہمارے حق کے اندر ناد دوئی کرتے ہماری ہماری ساری کرتے ہماری ساری کرتے یا نیا نہیں کا اور کیا ہے یا اللہ کا آج نہیں ہم نے علماء ربانی کے دامن کو چھوڑ دیا ہم نے اولیاء اکرام کے دامن کو چھوڑ دیا ہم نے مدارس سے مستر راتے کو کنگلور کر دیا ہم نے مطاجس سے مو پھیر لیا ہم نے پران کی توہیم کی ہم نے اندہ کے حقی پاس سندندہ سندندہ سنتوں کے جنازے اپنے گھوڑ سے رکالے ہماری شاہدی دیا کی مجلسوں کے اندر وینوں کی مجلسوں کے اندر کوئی پرق نہیں ہوتا اتنو جوان اگر سرد پر جا رہا ہے پتہ نہیں لگتا سوائے قطعے کی علامت نہ شہرا مسلمان کا نہ لباس مسلمان کا نہ معیشت مسلمان کی نہ زبان مسلمان کی نہ مسلمان لو یہ اللہ کا باب ہے کہ آپ نے اپنے امت ہونے کو بلا دیا آپ نے اپنے امت مسلمان ikو بلا دیا آپ نے اپنے مجود کو بلا دیا اپنے شخ Alpha کو بلا دیا اللہ امت محمدیہ کے نوجوانوں کو وہ راہ راستے ہٹا سکے وہ مجیدوں سے دور کر سکے وہ تو ہی سے دور کر سکے وہ آقا کے عشق سے وہ دور کر سکے وہ مکہ اور مدینہ تریبہ سے وہ ناپا دے سکے بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ کل کفر آتا تھا ابو جہی کی شکل میں آتا تھا کل جہالت آتی تھی ابو جہی کی شکل میں آتی تھی کل اناس اور بسمانی آتی تھی ابو لہر کے شکل میں اُجوا کے شکل میں شیوا کے شکل میں اور اب دنات میں ہو گئی اتنے قنون کی شکل میں عبداللہ اتنے سوا کی شکل میں اور نام نحاط پیروں کے شکل میں باباؤں کے شکل میں حافظ کے شکل میں علماء کی شکل میں اس پھر 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 آپ کے شہر کے آپ کے ریاست کے اور آپ کے علاقے کے کتنے نام نحاط مفتیان کرام اور کتنے نام نحاط علماء کرام اس جو ہے فتنے کا سکار ہو گئے جو فتنے کا سکار ہو کیا وہ عالم ہو سکتا ہے کیا وہ جو ہے مفتی ہو سکتا ہے کیا وہ جناس کا ذنبہ دا ہو سکتا ہے ایمان مستاشاہ بنا بخاری میں کیا اس کا بتایا گیا پران کے اندر اس کو کیا بتایا گیا اے بند کمرے کے اندر ہر کوئی اپنے آپ کو خباب اس نے ارسے سکتا ہے اپنے آپ کو بلان حقی کا نائب سکتا ہے اپنے آپ کو تدیر اور فاروق کا نائب سکتا ہے خانات جب آئیں گے انتہانات جب آئیں گے آجمائی سے جب آئیں گے جب پتا چلے گا کہ کس کا ایمان کس میں سانی میں ہے کس کی آنیت کی بگری کس کی اس کا کی بگری کس کی سرک اور کسی مدرکہ کی نزبت اور کس کی خانگاہ کی نزبت اور کس کی جماعت کی نزبت کس کے سہرے پر وہ چاری یا ہڑیوں کی داری کی طرح یا نبی کے سہری کی سنت کی طرح یہ جو ان باباوں کے وجود کے بعد دودھ کا دودھ ہوتا ہے اور پانی کا پانی ہوتا ہے کہتے ہوں گے دنیا والے کسی کو اللہ با اور کہتے ہوں گے دنیا والے کسی کو بھٹی کسی کو بہترین کسی کو چردار اور کسی کو پھلا کسی کو چودنی لیکن انزہ کے یہاں تیرے میرے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا غلام احمد صاحب یعنی کو کیا ان کے لوگوں نے نبی نہیں کہا اور جتنے باطل پھلکے ہیں اور ان باطل پھلکے ہوں کے چردار علماء ہیں کیا ان کے پاس علم نہیں تھا کیا ان کے پاس کتاب اس علمت کی مہارت نہیں تھی سب کچھ تھا لیکن اس سے باوجود ہمارے علماء اکرام نے جو تکیل لوگ پر ان کو رد دیا اور خوطروں پر ان کو تکرا دیا کوئی غلام احمد صاحب یعنی کو قبول نہیں کیا اور کوئی باطل پھلکوں کے امیروں کو اور سر پرستوں کو قبول نہیں کیا مسلمانوں آنگرہ پردیش کے نوجوانوں آپ کے ناپے کا نام آجلہ بات ہے حضل کے مانے انساف کے آجل کے مانے انساف کرنے والے سے آپ کو انساف لے 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 جانا پڑے گا انساف کی بات آپ کو اچھ کرنی پڑے گی میں اگر کسی کو مفتی کہوں میں کسی کو انلامہ کہوں میں کسی کو وزیر آدم کہوں میں کسی کو وزیر قضانہ کہوں اور میں کسی کو پولیس کریشنر کہوں کہنے سے نہیں ہوگا تو پھر اللہ تبارت چالہ میرے پہتے ہیں جمعہ کہنے سے کوئی جمعہ ترسو دری نہیں ہو جاتا مفتی نہیں ہو جاتا آج آپ کو کہنا پڑے گا کہ ان کے انقہان کی ترسک گئی کے وقت اور انقہان کے ملکے کے وقت آتمایق کے وقت ان کے ایمان کی نیاز دھوگ گئی اور ان کے ایمان کی سکتی صاحیتت میں ہی پہنچ سکی جو اپنے آپ کو بڑے اندامہ کہہ رہے تھے بڑے بڑے مفتیان کرام کہہ رہے تھے بڑے بڑے دین کے داریز کہہ رہے تھے پران جو کہہ رہا ہے اِنَّا اَقْرَمَكُمْ اِنَّا اللَّـٰحِ اَسْعَاكُمْ کہ انگلہ کے یہاں وہ پر اضغار ہے وہ مفتی ہے وہ جنتی ہے جس کو اللہ تمارتزالہ مفتی کہیں جس کو اللہ تمارتزالہ پر اضغار کریں جس کو اللہ تمارتزالہ اپنا بنی کہیں ہمارے اور تمہارے کہنے سے من تولا حاجی بغرین کیونکرہ حاجی بغرین تیرے مجھے حاجی کہنے سے اور نہیں تجھے حاگی چہزے سے کوئی حاگی ہو جاتا نہیں کوئی جو ہے اللہ کا مقرب بننا ہو جاتا نہیں یہودیوں نے بھی اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا کہا تھا حضرت عیسیٰ نے ہی صلات و السلام کو یہ کہا تھا کہ چھانی سو صداقہ جو ان کے چہزے سے ہو رہا مسلمانوں کتنے افسر کی بات ہے اور کتنے آج کا جب کی بات ہے آسمان کے سوئی سے آج ہمارے اس معاملے کو حجتے ہوں گے روتے ہوں گے یہ زمین کے یہ زمین کے ہٹراس الارض یہ کتے یہ تھیرے یہ مکورے اور یہ جانور آج امت مسلمیہ کے اس جلسے کے انمان کو اور آج کے اس کردار کو لے کر کہ ایک بابا شعورت آبازی ان کو دکھا کر ایک بابا ان کو بے وقوب بنا کر ان کے بڑے بڑے علماء کو چھت سکتا ہے مجھتیاں کو چھت سکتا ہے نوجوان کو چھت سکتا ہے چاہ یہی ایمان تم نے سیکھا تھا چاہ یہی عقیدہ تم نے سیکھا تھا چاہ کھانے اگر کے بعد اس نے جبن رضی اللہ تعالیٰ کو یہی کہا تھا کہ وہیں کچھل سا اور ہرمیس سا ہی بار اگر تجھے قدر کرتے کپڑے کر دیا جائے اگر تجھے جلا دیا جائے تیرے ایمان کے قدم کے اندر جنویس پہ ہی آنی چاہیے دوب برنے کا وقت ہے مسلمانوں آج دودھ کا دودھ ہونا چاہیے کانی کا پانی ہونا چاہیے آج دل آباز کے اندر بیٹ کر ہم عدل کی بات کرے ہم انصاف کی بات کرے پہلے دو تکتے کرو ایک شیطانی ایک اولیاء رحمان اور دوسرا اولیاء شیطان اولیاء رحمان یہ ہوتے ہیں جو کتاب اللہ کے متبع ہوتے ہیں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہوتے ہیں اولیاء شیطان سیدہ بازی کر کر لوگوں کو پھٹ کر لوگوں کو بے وقوب کرا کر ان کی ماں اور دہنوں اور دیکھیوں کی عزت قسمت عفت اور پاک دامنی پر دعوے دان کر لوگوں کو بے وقوب بناتے ہیں کتنا بڑا علیاء یہ ہے کہ آج مسلمان جو ہے ایسی جو ہے آلام کا اور ایسے یوتے باماؤں کا شکار ہو چکا ہے وہ مسلمان وہ مسلمان جو کبھی ابو زہر کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کیا تھا وہ مسلمان جس نے کبھی پھر ان کے سامنے حانان کے سامنے سجداد کے سامنے نمروک کے سامنے اور وقت کی عالمی ساقت اس وقت کی قیسر و کترا اور اس وقت کا روم اور اس وقت کا ایران آج سے امریکہ کے ہزاروں گناہ ساقت اور قوت کی متعقہ ترکاڑا پیٹ پر سکھر ضرور بنے ہوئے تھے اور کپروں پر پیونن ضرور لگے ہوئے تھے اور گھر سے مرسفر ساقت ضرور تھا لیکن ہر کسی ان کے نادک کہا جاتا ہے اور جس کو کمرور کہا جاتا ہے اس کے ایمان جندر کو جنگیس لاکر بتا دے اور ایمان جندر جنگیس لانا تو دور کی بات ایمان سے سل بھڑ کے لیے ان کے عقیدے کو کمرور کرنا تو جو ہے دور کی بات یہ خواب و خیال کسی مسلمان عورت کی بچی کے دل کے اندر بھی نہیں آیا مسلمانوں یہ واقعات تحصد سننے کے لیے ہیں اور تم نے نہیں سنا کہ حضرت آفیہ رضی اللہ تعالیٰ کو جو کھنگا کرنے والی عورتی جس کو ربی میں مسشاتہ کہا جاتا ہے علماء اچرام سے اور خطبہ اچرام سے اپنے عیمان سے اور اپنے اصلاح حبہ چڑھا کہ اصلاح چندر لاکھوں مرکبہ اس واقعیت سنا ہوگا اس لیے کہ کھل کسی بابا کا شکار ہو جاؤ کسی حرام کھوڑ کا شکار ہو جاؤ جسی اصلاح کا شکار ہو جاؤ ہر پریس تمہیں سچ 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 ہے کہ ایمان اتنا تمہارا کمدور ہے اللہ نے سرام کے اندر یہودیت کو کمدور بتایا تھا انسائیت کو کمدور بتایا تھا خفر کو کمدور بتایا تھا شیخ کو کمدور بتایا تھا اور کہا تھا اللہ نے کہا تھا کہ جس طریقے سے مکڑی کا جارہ کمدور ہے یہ غیر اللہ کے پجائی یہ غیر اللہ کی پجا کرنے والے ان کے عقیدے اس سے زیادہ کمدور ہیں یا مسلمانوں تمہارا ایمان ان کافیوں سے گیا گزرا ہے مسلمانوں تمہارا ایمان وہ یہودی وہ عیسائی وہ نسارہ جن کے شہروں پر اللہ نے بندروں کے سہے بنا دیئے جن کے شہروں پر اللہ نے مست کر دیا اور جن پر اللہ کا وعلت سالہ نے زمین پر بتانے کا عذاب دیا اور جن پر اللہ نے دستیوں کو لکھنے کا عذاب دیا تم ان سے بھی گئے گدرے ہو ان سے بھی کیا تم گئے گدرے ہونا چاہتے ہو کہ تم جوے ایک درہ کی بات کر اپنے ایمان کا سوڈا کر بیٹھ ہوگے اپنی بخاری کا اپنے ایمان آدم ابو حریفہ کا اور وہ شیخ وہ غوشت پاپ رحمت اللہ ہی نے جن کا دن رات نارا برن کیا کرتے تھے غوشت پاپ کا جامن نہیں چھوڑیں گے غوشت پاپ کا جامن نہیں چھوڑیں گے اب چھا ہو گیا اب چھا ہو گیا آپ سے جانے تو کہ آپ نے جہے جامن چھوڑ کر ایک شعبت آباس زانی بکار حرام خور دین کا مزا پڑانے والا لبوت کا چھٹ کاف کرنے والا وقت کا شہر وقت کا نمروز وقت کا شددار اس کا مقابلہ نے کر پائے حدیث کے اندر آتا ہے ہمارے علماء بیٹھے ہیں ججال کا آنا یقینی ہے حدیث پاپ کے اندر ججال کی قریبیت کو بیان کیا گیا ہے ججال کی ماں کا پیٹ کا درست کرا گیا اور جسے لرکیاں ہو گیا اور جس کی بیماری دور ہو گئی جس کا فقرسا کا دور ہو گیا اور جس کی تندر کی دور ہو گئی اور انہوں نے ایمان کا سوڑا کر دیا اور انہوں نے اس پر حسول کا سوڑا کر دیا کل دجال آ کر ایک ہاتھ میں جنس ایک ہاتھ میں دو مرہے کو زندہ زندہ کو مردہ اور بازر سے پانی برسائے گا لدے گا کہ یہ لوگ پر اس کا پیشہ پیئیں گے اور یہ لوگ اس کا پاہا نہ کھائیں گے دل ایک سو بڑا بھار ایک بھکار ایک ایجار ایک حرام اور ایک زانی ایک بھکار کہہ تو اپنے ایمان کا سوڑا کر سکتا ہے ہر کن و دوان اپنی ماں اور ذہلوں اور امت کی بیٹیوں کی اس مرکی پر اور پاک برابری کے چادر کو چاک چاک ہوتے ہو دیکھ سکتا ہے کیا زمانت ہے کہ کل اگر بجال آئے گا تو یہ بجال کے ساتھ نہیں گائے گا بجال کو قدائی کا دعویٰ کرے گا جنت بتائے گا دوزت بتائے گا زندہ کو مردہ کرے گا مردہ کو زندہ کرے گا اور ہندے کو بھینا کرے گا لنگے کو اچھا کرے گا چاک کریں گے آپ چاک کریں گے مسلمانوں مسلمانوں اللہ نے آپ کو خیر امت کسی بھیے بتایا باباوں کے ہاتھوں تیروں کے ہاتھوں اور نقلی مریدوں کے ہاتھوں مرشنوں کے ہاتھوں اپنی باؤں اور زہنوں اور بیٹیوں کی افتت اور اسمت کا آپ سوڑا سرو آپ کی تاریخ کیا ہے آپ کی تاریخ کیا ہے آپ کی امت کے چھوٹے چھوٹے دھنے منے بچے حضرت امہ حضرت امہ حضرت امہ میدان کے ہاتھ لائض میں ہی تھی انہیں انکو ساتھ نہیں رہی تھی ایریوں کے بھر کھڑے ہو کر ان کے دل پڑے گھر ان کے دل جذبہ تھا اور ان کے دل کے ہاتھ وقت دیکھ اللہ نے ان کے جذبے کچھ پورا کیا کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ ابو جہل کا انجام کن کے ہاتھوں ہوا ابو جہل مار اور باپس جو دھنے منے بچوں کے ہاتھوں وہ مارا گیا وہ ختم کر دیا لیا حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مشتہ تھا کی کنگا کرنے والی عورت کنگا گر گئے آنی سے تو اس نے اللہ کا نام لیا قابط ربی موسیٰ و حارم حارم اور موسیٰ علیہ السلام کے رب کے نام سے تو اب درباری نے سن لیا اور جاکہ سراؤن کے لگا دی اور کہا کہ دیکھئے جہاں پناہ خدا صاحب یہ جو آپ کی مشتہ تھا عورت ہے اس نے جو ہے آپ کا نام لینے کے بجائے موسیٰ اور حارم کے رب کا نام لے لیا اس نے یہ کیا وقت کا بابشا تھا جائم تھا جالیر تھا تو اس نے یہ کیا کہ اس کے دودھ پیتے بچے کو اس کے سینے پر رٹا دیا اور رٹانے کے بعد اس کے گردن پر چھوئے دی اور کہا کہ مجھا کہا اگر تم مجھے رب نہیں مانتی اگر تم مجھے انا رب کو بنانا کی تزدیف نہیں کرتی حضرت موسیٰ اور حضرت حارم علیہ السلام کے رب کا انکار نہیں کرتی دیکھ اس دودھ پیتی بچی کے گھنے پر میں چھوئی چلا دوں گا مسلمانوں دوب بڑھنے کی بات ہے وہ مفتیان اکرام وہ علماء اکرام اور وہ نام نحاس جناس کے پجاری جن کا ایمان نہیں بناتا اور وہ لوگ جو آج شوبر آبادی کے پجاری بندے زانی کے پجاری بند گئے اس دھنی منی بچی کے گھنے پر جب پھری رکھی گئی اور پھر وہ نے شری رکھا ماں کے دل میں ذرا سا بسکتا آیا آخر مانکا بھی تو کوئی چیز ہے شفقت بھی تو کوئی چیز ہے بچی کی محفت کوئی چیز ہے بچی کے چرب دل میں آئی تو اللہ تعالی نے بچی کے جذبات اور بچی کے احساس آپ کے لئے اس کو زمان نے دی بچی نے کہا امی جان دورنے کی کیا بات ہے میں تہلے جنت میں تنکھوں گی بعد میں کچھ لمحوں کے بعد آپ پہنچ جائیں گی دو دن رٹھی کا جو فاقلہ ہے چور کرنی جئے حضر قرصر پر میری اور آپ کی منافعات ہوگی مسلمانوں لوگ جوانوں اس ناسون اور اس سیرخار دو دنے والی بچی کے اندر امین کی جو استقامت تھی اس سے بھی جیا گدرا ہے آج کا آدمی مگر کوئی کہے کہ صاحب جنت کے آبان بیان کر رہا ہے دو دکھ کے آبان بیان کر رہا ہے اور یوں مکہ کا خجور دے رہا ہے مدینے کا جو ہے خجور دے رہا ہے زمزم دے رہا ہے یہ دے رہا ہے وہ دے رہا ہے یہ کہاں قرآن و حدیث میں ہے یہ کہاں ہے قرآن و حدیث میں اگر کوئی خجور آپ کو دے وہ وقت کا کتب ہو جائے گا وہ زمزم دے وہ وقت کا کتب ہو جائے گا یہ کس نے نیار بنایا یہ کس نے نیار بنایا بلایت کا نیار کھجور دینا ہے بلایت کا نیار کیا زمزم کا پانی دینا ہے بلایت کا نیار کیا سمندر پر چلنا ہے بلایت کا نیار کیا ہواوں کے اندر ہنڈا ہے بلایت کا نیار کیا موں سے آس کے شول نکالنا ہے اللہ کے لئے بتاؤ اللہ کے لئے بتاؤ کس دیوانے کتے نے تمہیں کاٹ لیا کس عزے نے تمہیں دکھ لیا یہ قوم سے کپر چے جراسین یہ قوم سے یہودیت چے جراسین یہ قوم سے منافقت چے جراسین یہ قوم سے دنیا کی محبت چے جراسین یہ قوم سے دولت کی محبت چے جراسین تمہارے کون کے اندر مل گئے مسلمانہ اللہ کے لئے بتاؤ کہ آبالدہ نے یہ کہا کہ آقا مجھے خجور دیدی آقا یہ کہا ہے اللہ نے ملایت کا جو میار بتایا وہ میار یہ نہیں بتایا کہ کوئی آپ کو سینے کی زنجیر دے دے کوئی آپ کو انگوزی دے دے کوئی آپ کو اگاندان دے دے کوئی آپ کو دو روپے کا سکہ دے دے کوئی آپ کو پانچ روپے کی نوز دے دے ہرے پوتا پرتی آپ کے انگرہ پردیش کے اندر ہے آپ کے انگرہ پردیش میں پھٹا پتری ہے حبیل ساعی بابا وہ جو ہے اس دنیا سے خرک کرتے کڑا ریا وہ کیا نہیں دیتا تھا وہ کیا نہیں دیتا تھا ہرے دعو locations کے پداریوں جو ساعی بابا کی پجا کرو وہ سرے کی زنجیر دے دا تھا وہ ہاٹ یوں کر کر بات دیتا تھا وہ سکھے دے دا تھا وہ روپے دیتا تھا روپے دینا سکھے دینا سseits کی زنجیر دینا اور مان دینا دورت دینا حسن بات یہ ہے لکھ کر رکھ لو مسلمانوں لکھ کر رکھ لو کہ ان لوگوں کے پیچھے سیطان ہوتا ہے سیطان برائے راہ انسانوں پر حملہ نہیں کر سکتا سیطان برائے راہ مسلمانوں پر حملہ نہیں کر سکتا اس لیے تھے مسلمان با مضو ہوتا ہے مسلمان تاہی ہوتا ہے مسلم کیا ہوا ہوتا ہے مسلمان سونے میں دعا پڑھتا ہے اٹھنے میں دعا پڑھتا ہے کھانے میں دعا پڑھتا ہے بیتن خلا جانے میں دعا پڑھتا ہے ارے کچھ نہ ہو اُس جی مجیدوں سے آدھان نکلتی ہے اور آدھان یہ سنتا ہے اور کبھی آدھان کا جواب دیتا ہے حدیث اتفاق میں آقا نے سرمایا کہ جب آدھان کے قریبات آتے ہیں تو شیطان ری خارج کرتا ہوا وہ جور کر جاتا ہے آپ نے صبح کے وقت سنا ہوگا کہ کتے رونے رکھتے ہیں یہ کیوں رکھتے ہیں اس لیے کہ جب شیطان بھاستا ہے تو ہر بھاست جنر کسی کتے کے موں پر ضرب رکھ جاتی ہے تو یہ سوئے ہوئے کتے کے پیٹ پر وہ جو ہے اپنا تنگر دیتا ہے اس لیے وہ قردر کے مارے بھاستے شیطانوں کو دیکھ کر وہ رونے رکھتے ہیں تو اس وجہ سے شیطان کا براہ راست پسل مسلمانوں پر نہیں ہے تکتا آج طور سے کس لیے مسلمانوں آج اس حقیقت سے آپ کو آگاہ کر رہا ہوں کہ شیطان کے باپ کی مجان رہی ہے شیطان کے باپ کی مجان رہی ہمارے عقیدے کو وہ نمدر کر سکے ہمیں نبی سے ناپا چھوڑ سکے ہمیں پران سے دور کر سکے جس کے پون کے پترے پترے کے اندر آقا کی محبت ہوگی اور جس کے دل کے اندر پران کا نور ہوگا اور جس کے دل کے اندر تو ہیچے پرچن کا سایہ ہوگا شیطان سو مرتبہ جرم لے وہ انسان کو گمرار نہیں کر سکتا وہ مسلمانوں کو گمرار نہیں کر سکتا وہ آئے گا بھی حدیث پاک میں آتا ہے کہ آیت القرصی اللہ نے وہ عزیمشان ہمیں دولت دی ہے وہ نعمت دی ہے اگر کوئی مسلمان سکھ کے دل کے ساتھ اس کو پڑتا ہے تو وہ جلسل قاپ ہو جاتا ہے یا علاقہ چھوڑ کر چڑا جاتا ہے اس لیے مسلمانوں کے اندر انسانوں کے اندر ایک اپنا ایڈن ایک اپنا دلال اور ایک اپنا مغبر وہ اس کو پڑتا ہے اور ان کی خاطیت یہ ہوتی ہے کہ کبھی وہ پاک نہیں ہو سکتا اس لیے وہ نماز کا بہانہ یہ کہتا ہے میں مکہ میں نماز پڑھ رہا ہوں میں مدینہ میں نماز پڑھ رہا ہوں میں بیسلم اپنیس میں نماز پڑھ رہا ہوں میرے اللہ کی قسم جس دن اگر وہ غصر کرے گا اور غصر کرنے کے بعد اپنی منی نکال کر حالت ایک جنابت میں نہیں آئے گا ایک منٹ کے سمجھے حصے لے شیطان اس کی جان لے لے گا شیطان باپ کا بیٹا نہیں ہوتا بیوی شاہر کی نہیں ہوتی شاہر بیوی کا نہیں ہوتا پڑھوز پڑھوز کا نہیں ہوتا ایک جماعت والے ایک جماعت کے نہیں ہوتے وہ شیطان جس کو اللہ نے کلام اس پاس میں پروایا انشیطانا رکم اگل بھو مدین شیطان تمہارا خدا ہوا دشمن ہے وہ کئی سے اس کو سونی کی زنجیر دیتا ہے اس کو حیچنٹی کی باس دیتا ہے اس کو مکہ کا پانی دیتا ہے اور مدین سہیوہ کا خجور دیتا ہے شیطان اور اس جادوگر اس شوڑن آباس کے درمیان بدوے ایجن کے ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے ایک ماہدہ ہوتا ہے وہ ایگریمنٹ اور ماہدے کے اندر تہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ مرد سے جم تک کبھی تو پاپ نہیں ہوتا اور اگر غصر بھی کر لیا سوڑن پیسی سے زیرا کر کر یا بیجی سے مل کر تجھے حالت جنابت کے لر لعوت کرانا پڑے گا اس لیے وہ بہانے بناتا ہے کہ بھئی تم نے نماز کیوں نہیں بڑھی مکہ میں پڑھ لی بیت المقبیس میں پڑھ لی آخار دعالم صلو اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو مدینے میں نہیں تھے مدینے تیگمہ میں تھے تو مکہ مکرمہ میں نہیں تھے آخار بدر میں گئے تو مدینے تیگمہ میں نہیں تھے وہاں آپ نے نماز پڑھی اوہد میں سے آپ نے نماز پڑھی صدیق و فارو جہاں جہاں گئے وہاں نماز پڑھی پیرانے پیر جہاں جہاں گئے وہ وہاں نماز پڑھی مجھے اجلا کے لیے بتاؤ اس شوہر عباد مکہ زانی اور جو ہے یہ ڈاکو اور ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والا یہ لٹیرہ اس کا جو ہے تقوی زیادہ ہے یہ صدیق و فارو کا آیازو بللہ آیازو بللہ آج کے دعالم جو بن کے میں وہ سے پاس قائدہ دیری اور بختیار کاٹی نظام الدین اولیہ پاسی نالو تھی اجرپ علی ستھانری رشیدہ حمد گنگو ہی اس کے ساتھ نام جور کر میں ان کی بے حرمتی کرنا نہیں چاہتا بلکہ میں یہ کہوں گا آجیل آباد کے ایک ایمان ساہد کے پیشاہ کے پترے کو یہ شوہر عباد نہیں لگ سکتا یہ مکار نہیں لگ سکتا یہ آئیار نہیں لگ سکتا اس کی پہلی سر یہ ہوتی ہے کہ ہمیشہ یہ ناپاکی کے اندر رہے ہمیشہ یہ تارف سے ہٹا ہوا رہے یہ بزرگان دین جہاں گئے وہاں انہوں نے نماز پڑی قرام پاک کے اندر صورتوں کی دو تقسیم ہیں ایک مکی صورت ایک مدنی صورت مکی صورت کا مطلب یہ ہے آقا مدینے میں نہیں تھے مدنی صورت کا مطلب یہ ہے کہ آقا مکی میں نہیں تھے جس کے لیے تمام جہاں اقصاء ہو تو پھر اس کے لیے مکی کے معنی کیا اور مدینے صعیبہ کا معنی کیا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بدل کے اندر رہ کر جب مدینے میں امامت آپ نے نہیں پرواہی حرم میں آپ نے امامت نہیں پرواہی یہ کس تھیس کا ملی ہے کہ ہندوستان کے اندر آنگرہ پرزیش کے ایک دیہات کے اندر رہ کر یہ وقت مکرمہ پہنگ جائے یہ مدینے صعیبہ پہنگ جائے یہ بے وقوب بناتا ہے اس لیے کہ نماز کے لیے طہارت سر ہے اور یہ طہارت حاصل نہیں کر سکتا اور دوسری سر اس نے یہ رکھی ہے شیطان نے کہ جو عورتیں اس کے پاس جائیں ان کی عزت اور آدھوں کو وہ روٹتا ہے شیطان یہ شیطان بھی روٹتا ہے یہ شیطان بھی مزا لیتا ہے لیکن جو بڑا خبیش شیطان ہے ابلیس ہے لئین ہے ملون ہے اس کا ایگریمنٹ یہ ہوتا ہے کہ تم بھی مزا کرو ہم بھی مزا کریں گے تو شیطان کو اللہ نے تصروب دیا حضرت آدم علیہ السلام کو جب اس نے سجدہ نہیں کیا اب آبستت بڑا عقانہ نے بڑا ہوشیار کا شیطان جب آیا ملون ہو کر مردون ہو کر راملہ دربار ہو کر اللہ تعالیٰ سے تین چیزیں اس نے مانگ لی ان تین چیزوں کے اندر ایک چیز اس نے یہ مانگی اے اللہ مجھے پسلوک کی رائد فرما کیا ہے کہ میں بلی بن جاؤں میں کتا بن جاؤں اور میں کسی کے آنگ میں جا کر اسے سونے کی زندیر دوں میں اسے مکہ کا پانی دوں میں اسے مزینے تیبہ کا خجور دوں تو یہ سیطانی حرکات ہیں یہ سیطانی ستنات ہے یہ سیطانی تصرف ہے اس سیطان کا اس جو ہے انسانوں کے ایجنٹ کے ساتھ انگریمنٹ جو ہوتا ہے اس انگریمنٹ کے اندر ایک بات یہ ہوتی ہے کہ مردوں کے ایمان کا جراغہ نکالو عقیدے کو قراب کرو اور ان کی عورتوں کی عزت آبرو اس مکفت اور پاسدامنی کے چادر کو چاپ چاپ کرو کتنا بے ذیرتہ ہو گیا ہے اور کتنا بے شربہ ہو گیا ہے مسلمان کبھی تیری ماں اور بہلوں کی زیرت کی افر کی پاسدامنی کی پس میں کھائی جاتی تھی اسی لیے میرے آقا نے سچ پرمایا ادانم تستہی فصلہ بیوہ شیطہ کہ اگر اس سے شرم کا جنودہ نکل جائے حیاء کا جنودہ نکل جائے تو تیری مردی میں تو جو چاہے کر اکنی بیوی کو غیروں کے پہلوں میں سلا دے اکنی بیٹیوں کو ان کے پہل دبانے کے لیے ان کے جسم دبانے کے لیے تنہاری چندر چھوڑ دے مسلمانوں جس مدھد کے ماننے والے ہو جس مدھد نے شن اور حیاء کی وہ تعلیم دی کہ تمہاری اور ہماری ماں اور بیٹی کے مرنے کے بعد اگر تسارہ اولت اس کو خسل دیتی ہے اور اس کا ناخن ٹوک جاتا ہے یا اس سے سر کے بعد اس کے جسم سے نکل جاتے ہیں سر سے نکل جاتے ہیں علماء اکرام نے مقعائی ایزان نے کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ اس کا بھی پردہ کرنا واضی ہے سیٹ جائے کہ کسی پیر کے قدبوں کے اندر اور کسی مرشت کے قدبوں کے اندر کسی شعب دباس کے پاس چھوڑ دیا جائے شب داری کے لیے چلہ پیٹی کے لیے انہوں کہتے ہیں نا کہ بابا نے ہمیں لڑکا دے دیا اور بابا نے ہمیں بیوی دے دی بابا بابا نے کچھ نہیں دیا بابا نے وہ سب کچھ کیا جو رنڈی خانوں کے اندر ہوتا ہے جو سواہیس کے اڈوں کے اندر ہوتا ہے وہ سیٹان سے وہ سب کچھ کلاتا ہے جو ایک کتہ ایک کتیا کے ساتھ کرتا ہے مجلوانوں اگر یہ ہوتے اگر سیم ہے اگر حیاء ہے تو اپنی مار بہنوں کی اسمت اور اس پر حرفات جاونی کو بجھاؤ کیا ہو گیا تمہارے جہے عقیبے کو اللہ نفع دینے والا اللہ نقصان دینے والا اللہ زندگی دینے والا اللہ موت دینے والا اللہ صحت دینے والا اللہ بیماری دینے والا اللہ عزت دینے والا اللہ زلت دینے والا اللہ تعالی حیاء دینے والا اللہ مماز دینے والا اللہ صبح میں جس سے سر پر عزت کا تارکتا میرا اللہ صورت غروب ہونے سے پہلے اس کے جو ہے گرہ کے اندر کپنوں کا ہار سہنا دکتا ہے آج جسے زلت کے تابگانیاں دیدہ رہی ہیں میرا اللہ کل سے سر پر عزت کا پاٹ پہنا سکتا ہے مسلمانوں ایمان کو بناو مسلمانوں پرام سے اپنے رشتر کو مضبوط کرو مسلمانوں کل ججال آئے آج ججال کے ایک حرامی نصرے سے پیدا ہونے والے ایک شوبر آباد ہر جانو گر کے مکر ہر چکر اور اس کے مکر سریک کے اندر آتر تم نے اپنے ایمان کو رخصت کر دیا کبھی تمہاری مار بہلوں کی عزت و آبرو کے حوالوں سے اللہ کی مدد کو مانگا جاتا تھا کہ آپ نے نہیں سنا کہ جلی سے لکھ پاس سانی ہو رہی تھی لوگ بون بون کے لیے قطرے قطرے سانی کے لیے ترد گئے تھے سلاپر اس تفقہ پر نماز پر نماز پری جا رہی ہے مدتوں پر مدتیں فتم ہو گئی لیکن کوئی کہے برس آبر برسنے والا رہی ہے بادل برسنے والا رہی ہے آخر میں ایک مسافر اکنی اوپنی کے ایک کجاوے کے اندر کوئی چیز پردے میں رکھ کرنے جا رہا تھا اس مسافر نے پوچھا کہ یہاں پر تم لوگ میدان میں کیوں جب آئے ہوئے ہو ان لوگوں نے بتایا کہ یہاں لوگ دانے دانے کے محتاج ہو چکے ہیں آتوان والا روپ چکا ہے زمین والا جو ہے اپنا موں پھیر لیا ہے اور پہایوں نے اپنا راستہ بن کر لیا ہے دریاؤں نے اپنے رخ پر پھیر لیا ہے اور شوائے اللہ کے عذاب کے اور کوئی چیز پر نہیں آ رہی ہے اس نے یہ کہا تم کیا کہتے ہو بادل برسنے کہا تو تم اپنے گھروں میں جانے سے پہلے انشاءاللہ بادل برس جائے گا کسی شعبت عباس کے کہنے سے اور کسی جادوگر کے کہنے سے اور کسی مکار کے کہنے سے میرا خدا کسی جادوگر کے حکم پر چننے والا لونہ نہیں ہے اور پہی غلام نہیں ہے کہ یہاں یہ ریموٹ بڑھن دوائے اور وہ بادل برسا کر جنسے کو تحس نحس کر دے یا کسی کو قراب کر دے میں اللہ کو حاضر اور ناظر جان کر تم ایک گواں بنا کر سہتا ہوں مسلوارو اب دو سمی سو مرسمہ تُ جنم لے لے اور سو مرسمہ تیرے آبادداد کو بھلا لے تیرے سیاتین کو بھلا لے ایک بار اندر ساتھا بھنگا کر سکتا ہے کر کر دکھالے میں بھی مان لوں گا کہ اللہ دے تجھے سیٹان کا قرآن بنایا ہے اور سیٹان کا پڑائی بنایا ہے اے تکبیر اے تکبیر اے تکبیر بھلا لے اندر شاہ بھلا لے اندر شاہ بھلا لے اندر شاہ بھلا لے اندر تھیرے علاقے کے اندر نہمان بن کر آیا ہوں نہ میری سسرانی رشتہ داری ہے نہ یہاں میرے ماں باپ کی رشتہ داری ہے نہ یہاں کوئی مقتب ایرچکر کی رشتہ داری ہے بلکہ میں سو جھے کہتا ہوں کہ دیس کتنے دنوں تک یہ دھوم رکھتا رہے گا یہ باباؤں کا جین کھیلتا رہے گا آجا تبا کر لے آجا اندر سے بھاپی مان لے آجا توہیز کے پرچم کو چھان لے آجا واتسیموں گہم اللہ ہی جمعہ کا تو مجد سے رسپیکر بن جا دے لے اندر کی رحمتیں سوچ پر پچھنی نکھاور ہوگی تو کچھ نہیں کر سکتا تو کچھ نہیں کر سکتا تیرا باب شیطان اعود باللہ ہی میرے شیطان ودیم ہم پر سے ہیں تو وہ غیر خاند کرتا ہوا بھاکتا ہے ایتنپل کی پڑتا ہوا بھاکتا ہے تو کیا بگاڑے گا کیا نپا دے گا اے دنیا سے اندر بڑے بڑے جابوگر آئے ہیں اور دنیا سے اندر بڑے بڑے جو ہے دیوی اور دیتاؤں کے سیطان کے پڑھاری آئے ہیں انہوں نے اس سے بڑے بڑے کلتب دکھائے ہیں آج کچھ لوگ ان کا ایمان کنگے ہوتا وہ جو ہے وہ بھوڑا ہو گئے ورنہ آج یہ قوم جت چکی ہے علماء ایک لات پان پر آ چکے ہیں اب تیرا آخری وقت آ چکا ہے اگر ایمان کے ساتھ رخصت ہونا چاہتا ہے اگر تو جنت کا تعلیم ہے یہ دھکوٹلی باتیں کہ رہی جنت کے اندر جا رہا تھا زکاپ دینا باقی تھا لاؤ زکاپ نہ کر دو پان جو ہے ٹھوپنے کے لیے جدا نہیں تھی پران تو کہتا ہے کہ جنت کے اندر کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی کسی قسم کا کوئی غم نہیں ہوگا وقیہ ما سچتہیح الانفر وطلب دن آئین کہ قرآن کہتا ہے جو نفس چاہے گا وہ ہوگا جو آنگ چاہے گی وہ ہوگا یہ کہاں سے وغاندان آ گیا یہ کہاں سے بیوی آ گئی یہ کہاں سے سیجوریٹ آ گیا مسلمانوں افسوس کی بات یہ ہے کہ زمانہ اتنا ترقی آفتہ ہونے کے باوجود اور اتنا ارمین نبوت آنگ ہونے کے باوجود ایک زمانہ وہ تھا کہ رمضان کا چاند دکھنے کے بعد ہر آنگ بجی نے پرستی تھی ایک حافظِ قرآن کے لیے ایک عالم کے لیے ایک فقی کے لیے ایک مقرر قطیب اور مکی کے لیے الحمدللہ سنوہ الحمدللہ ہماری نیاست اور ہمارا جنوبی ہندوستان اتنا مستقنی ہے کہ آپ کے ناکے کا یہ اندرشاہ الحمدللہ ہندوستان کے چت پر چت پر چندر جا کر توہیز کے پرچن کو نرہا ہے جب پران کی تعلیم عام ہے تعلیم ادبالیوہ عام ہے جب انٹرنیٹ کے اندر ریڈیو کے اندر اور آفکواف باروں کے اندر رسائل کے اندر جمعہ کے بیانات کے اندر دین مل رہا ہے اے ایفیز زبانے کے اندر ایک شمد آباد کے چکر میں آ کر اپنی ماں اور بہن اور بیٹی کی آبون اٹھاتے ہیں اللہ کا عذاب ہے اللہ کا قہر ہے مسلمانوں کہ جب اس بچے نے کہا کیا کہتے ہو اس نے کہا انہوں نے بتایا کہ بارس نہیں برت رہا ہے جاؤ گھروں کو جانے سے پہلے یہ بادل گرجیں گے اور برسیں گے ہوا یہ کہ گھر جانے سے پہلے بادل برت دے گرجیں بھی برسیں بھی اور جہے خیت سہراب ہو گئے اور انہوں نے خوب پانی کو استعمال لی کیا اس کے بعد وہ بچے کے پیچھے ہو گئے کہ ہم نے دعا اوپر دعائیں کی سلاة الستس کار پر سلاة الستس کار پڑی لیکن کیا بات ہے کہ ہم سے کام بھی ہو سکا اس بچے نے بتایا کہ میں چھوڑو یہ رات میرے اندہ کے درمیان ہے لیکن جب بڑو بڑو نے اسرار کیا تو اس نے یہ کہا اس نے یہ کہا کہ دیکھو جب تم پوچھتے ہو تو میں آج رات کو پانچ دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کجابے کے اندر جو خاتون میں بھی تھی وہ میری بانیدہ محترمہ تھی وہ کوئی اور نہیں تھی وہ میری ماں تھی مسلمان مسلمان جس ماں اور بیٹیوں کا آج تو خبروں کے حوالے کر رہا ہے مجاوروں کے حوالے کر رہا ہے گندے تاویس پنی تکرنے مانوں کے حوالے کر رہا ہے مسلمان جنزانیوں اور شوڑا بازوں اور سیطان کے ایجنٹوں کے حوالے کر رہا ہے ایک وقت یہ ماں کے اندر اتنا پخددوستہ کتنی گزرگی تھی کتنی کرامت تھی وہ مچہ کہتا ہے کہ میں نے کجابے سے باہر اس کے پنلو کا اس کی ساڑی کا یا اس کے دپٹے کا کپڑا باہر آ رہا تھا میں نے اس کو ہاتھ میں تھام کر اللہ تعالیٰ سے کہا اے اللہ اس کا دعوے کے اندر جو خاتون بیٹی ہیوی ہے اور جاورت بیٹی ہیوی ہے مولا اگر اس کی عدمت اس کی عفت اور اس کی پاکدامنی کے پر پاس کوئی خیمت ہے مولا آٹھ میری لار جڑھ لے آٹھ بادل کو برسا دے فرماتے ہیں کہ میرا ہاتھ ابھی دامن سے چھوٹا نہیں تھا کہ گرگر جہے بادل گردے اور برسا ہونے رہی ان ماہوں کی جسمت ان ماہوں کی افت اور ان ماہوں کی پاکدامنی کے کلی زمین آسمان کے اندر نغمے تھے پریشتے ان کے گنھ گاتے تھے مسلمان کتنے افسوس کی بات ہے اور کتنے شرم کی بات ہے کہ آٹھ ان جو ہے شرمان آباس ان جھوٹے بججانوں کے مکر کے اندر پریش کے اندر تو جو ہے سچ کا ہے اندر کی خدم جب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم نے جس دن سے پران کو پران ماننا چھوٹ دیا آقا کو آقا ماننا چھوٹ دیا اپنے خیرے امت کے بولے کو ہم نے بھلا دیا اپنے وجود کی قیمت کو ہم نے بھلا دیا وَإِنْ تَتَوَنْ لَوْ يَسْتَدِّي قَوْمًا غَيْرَكُنْ سُنْ مَلَا يَكُونُ أَمْثَانَكُنْ اندر نے کہا کہ مجل مانو اے خیرے امت اے امت بھجد اے محمد صلی اللہ کے غلامو اے صدیق و پاروخ کے ماننے والو اے قادا کا جامن خامنے والو اے قرآن کے حاملو اے حدیث پاک کی تحفظ کرنے والو اے کعبہ کے محافظو اے حجر اقوت کو بوسا دینے والو اے سفادروا کے درمیان شریف کرنے والو اے عرفہ کے اندر تیام کرنے والو اے مناہ کے اندر شیطان کی سنکریاں مارنے والو اے مزدر اقوت کے اندر تک گزاری کرنے والو اے ریاض الجنہ جو میری جنگت کا ٹکڑا ہے وہاں نماز اعدا کرنے والو اور وہاں اعتقاف کرنے والو وہاں اشتاری کرنے والو وہاں سہری کرنے والو دیکھو جب تم اپنے آپ کو مٹا دوگے اپنی قیمت کو گنا دوگے تو ہم تمہارے مجود کو ختم کر دیں گے تمہارے شخصیت کو اور تمہاری قیمت کو مٹا کر رج دیں گے